ہر کوئی آ سکتا ہے اپنا بھی آتا ہے پرائیہ بھی آتا ہے واضحاً تو مومن بھی آتے ہیں منافق بھی آتے ہیں مگر دعا مانو کہ جب مجلس میں آؤ تو مجلس کے وارث میں دیکھیں کہ اے کہ یہ ہمارے اپنے کیونکہ سرکاری عبداللہ السلام کی پارگاہ میں ایک شخص ہاتھ اللہ حمد قلیلہ محمد آل 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 محمد مشکل پشاہ کے دربار میں یہ بندہ آیا آیا سرکار کی طرح بوسری سلام کیا پیٹ گیا کشکل پشاہ کے بار ہر ملوہی کے بار کہہ رہا ہے مولا میں آپ کا بڑھا چاہنے بڑھا آل محمد آل محمد آل محمد ہر دو جملوں کے بار مولا میں آپ کا بڑھا چاہنے بڑھا سرکار میں آپ کا بڑھا عاشق ہوں مزور اب سے بڑھا محمد سرکار نے دو تین پار اس کا جملہ سنا اب میرا پر ہر جملہ سنے پر رکھے ہوئے سرکار میں آپ کا بڑھا چھوٹ بڑھا ہاں 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 روحوں نے آگے میرے ہاتھ میں دیری فیرائیت میں غیر کی تھی مجھے شاہے دور اولوے میں ہی تھا نارا ہائی داری نارا ہائی داری اللہ ہائی داری اللہ ہائی داری اللہ ہائی داری اللہ ہائی داری میرے شہید دوستان نارا ناظر پاس ہر بطے کا ہاتھ مجلس میں اوچھو نہیں سکتا باہ 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 تو اس کو اس ہی کریں جسے فالیہ نجم خیرات دے رہی سبحان اللہ اللہ ہائی داری 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 وہ ذات مجھے نہیں پتا قرآن حکیم کے معصومی قرآمین ہیں سنتر ظاہر ہوتے ہیں سنتر بادن ہیں میں نے جتنی تفاصیر پڑھی آنے سے پہلے اسلام چاہیے تعریف کروایا انہوں نے بتایا کہ ہماری شاہ صلی اللہ اور ان کا احرانی کا تعریف تھے وہ سنتر بادن ہیں فیمی جو ہے ان سے اوڑا گہرہ پڑھانا وہ پہ رہا ہے تو کیونکہ اس قامدام کی لکھیوی تفسیر میں تفسیر اندر جو گیا لیکنہ سنتر بادن ہیں ہماری سنتر بادن ہیں مفضل پراند ہیں انہیں کی تفسیر چند چملوں سے پہلے اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے جس پھائی کی برادر موتنا مرحال حسین صاحب کی برسی کے عیسائر سباب کی مجلس ہے یہ ہو یقین ان کے درجات معصومی کی بارگرہ میں بولنا ہے ہمیں دو مجلس ہو رہے ہیں برشاک برشاک اور معصومی کے فرامید ہیں کہ سنتر سال کی عبادت سے افضل ہے اگر کوئی آدمی ایک گھنٹہ ہمارے حق میں بیٹھ کر سوچیں برشاک برشاک توجہ ہے نا کچھ زمائیات میں سنتر سال کچھ میں سنتر ہزار برس سنتر یا سنتر ہزار برس کی عبادت سے افضل ہے اگران خود لے رہیے گا ایک سال جو پورا عبادت میں بزوے برشاک وہ کتنا ہو اگر سنتر سال ہزار برس کام کے کمنا ہے اہل بیت کے بارے میں سوچنا ہے ایک گھنٹہ بیٹھ کر سوچنا سنتر سال کی عبادت سے افضل ہے اسی کو مجلس کہتے ہیں واہ 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 بابرکت ہے کو صاحب جس کے تصف خودت میں کائنات کا نظام ہے واہ واہ بریتا مجھو بیشدہ ملک جس کے ہاتھ میں سنترہ کے الہیہ کا اختیار ہے اب مجھے نہیں بتا سنترہ کے الہیہ کی کوئی صرف ہیتنی ہے واہ واہ مجھے نہیں بتا لیکن میں جب ہی اس آیت کو بتا ہوں جب ہی بتا ہوں بیشدہ ملک واہ واہ میرے ذہن میں بھی کوئی بات آتا ہے واہ 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 بس یہ پیس کرنا تجھے کہ اشارہ کتنا گریب آگیا آپ سمجھتے ہیں میرے ذہن میں بھی کوئی بات آجاتا ہے کیونکہ میں بریتا جو جاتا ہوئے نہ کبھی فرقہ باری اور پہ کو فرقہ کی ہے نہ کبھی کوئی رڑائی کی بات بھی ہے لیکن میں تمام مسلمانوں کو ملے بچوں ہیں بلکہ ابھی چند دن پہلے حضور ایک شاہر میں جانے کا اشار تصیب ہوا ایک شاہر انہیں سائیٹی کے دون اس میں پڑھے اجازت ہو تو پڑھے بہ 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 دشمن اینے چائی لئے راسی دشمن اینے چائی لئے راسی شیعہ سننے پھائے پھائے راسی بہ 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 اب اب میرے ہاتھ ذہن میں آتا ہے بہ شبہ دن کو کہ کوئی آتھ ہے اس ہاتھ کا افتیار ہے جو نظام تائنات کو جلال رہا جب بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ہاتھ جو ہے توجہ جب بھی کوئی بات ہو کہتے تھے اس کے پیچھے سلا کا ہاتھ اس کے پیچھے سلا کا ہاتھ کسی بھی مانے کے پیچھے کہتے جس کے پیچھے مہیگر کا ہاتھ پیچھے ہاتھ ہاتھ اگر میرے ذہن میں ہاتھ غرب ہے تو پھر میں سب سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک سوال تائم رہا جاتا ہوں یا پھر مجھے ہو اللہ دکھاؤ جس کا ہاتھ ہو یا پھر میرے پاس ہاؤ میں تمہیں ہاتھ ہو مانا اللہ تو نہیں دکھا سکتے میں اللہ مالی آر 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 گولا ہاتھ پیچھے آر 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 جو ہے نا آر آر اب مجھے ہاتھ وہ ہاتھ کیا ہے میں اپنی جہادت کا اقرار کر رہا ہوں کسی کو بتا ہو تو آگے سمجھا ہوں میں نے کیا تھا لیکن ہاں کتنا میں نے ضرور پڑھا رہے کہ مسجد کوفہ تھی مسجد کوفہ کے میمبر پر حقیقی فارس میمبر فتبہ دے رہے تھے لسان اللہ کی زبان سے فتبہ جاری تھا تو کسی نے خرد ہو کے پوچھا یا علی آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کو آدم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے بلی تو بچوں میں پورت مجھے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہ جو نے پڑھنے روان اس کے پاس دیکھوں کہ کس کس چہرے پر قیرائے کے علی کے اطلاع پھلتے ہیں اور اللہ ہم ست چہرہ ہے جو جان پھلاتا ہے بلی تو بچوں میں جانے پہو کسی نے سلام کیا کیا نہیں آپ کو بیٹھتے ہیں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے وہ دونوں ہاتھ کاؤں سے ہیں ہمیری بائنات میں مبارے پھنے پچھے ہوئے اب ہاں سے کونو ہاتھ کاؤں سے کہا وہ کونو ہاتھ سے کہی نارا ہے دلی نارا ہے دلی نارا صلی اللہ علی مجھے نہیں پتا میں نہیں چلتا کہ وہ ہاتھ کونسا ہے وہ ہاتھ کس کا ہے میرے علم میں آج تک نہیں آگا بڑی توجہ لیکن یہ آیات آگے پر نہیں ہے کہ پاک ہے برکت والی ہے وہ ساتھ جس کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے آیات کے ہاں رکھتی نہیں اچھا ایک جلہ ہے جو میں شاہد نہ کہتا لیکن کچھ یہ رہے ہیں تک حقیقت کے جلہ میں اپنے لطف کے لئے کہنا لیکن جو بھی کہ یہ قرآن ہے جو قرآن کو جانتا ہے جو قرآن کی ہے سورتوں کو قرآن کی آیاتوں کو سرچتا ہے کوئی سورتوں کو جانتا ہے یہ سورتوں کو جانتا ہے جس کی آیات پر نہیں بھی ہم مجھے نہیں بتا کہ خدا بانے کریم نے اس سورتوں کو اس ترتیب سے کیوں رکھایا اس کے پیچھے سورت تحریم اس کے بعد سورت تنا پہلے بھرمہ بھرمہ کے بعد اختیار ہے کسی ہاتھ کا اس کے بعد سورت تنام جاری تاستخان کر دیتے بس یہی سے میں بات آگے بڑھانا چاہوں بات یہاں روکی نہیں آئے آگے کیا آیا تھا اللذی خلق الموت خلق حیات یہ جو ہاتھ ہے جس کا وہ ذات ہے پر کبھانی اور وہی ذات ہے جس نے موت کو بھی خاط کیا اس نے زندگی کو بھی خاط کیا پہلے تب جو چاہیے تو چاہر میں اپنی نفسوں پہ مجھے آپ کی پھر دہتا ہو جائے دا پڑی میں لے اب یہاں سرکسی تب جو ارنسی کو کیا جائے اس کے بعد ہے پڑی بھرمہ کے بعد موت کو بھی خلق دیا اس نے حیات کو بھی خلق دیا اس نے تمہیں چاہتاں موت بھی مفرور حیات بھی مخلوق کمچو جل کے میں بات پہنچنا جاؤں اب مخلوق وہی ہے کسے خالد کیا جائے اور اس پہ اختیار ہے اسی ہاتھ کا کمچو کیونکہ بھرسی کی مہین سے میں جانا ہوں کہ بات ذرا الگ انداز میں ہوتھوہ سے ہٹھ کے اس انداز میں بات آکے پڑھے کہ محرم بھی کرنیت ہے محرم کے ذہنوں کو آبادہ کرنیا جائے اور قربانی بھی کرنیت ہے بہت سارے فاقیات بہت سارے پڑھے دنوں کے قریب کے مجلس ہیں اللہ اگر اگر میں کیانا پھر رہا قربانی قریب ہے حاجہ خلوق ہوتا ہے آج کے بعد قدیر ہے اللہ قدیر کے بعد محرم اور سفر ہے محرم اور سفر کے بعد ربیو لول ہے آپ نے کبھی غور کیا رہے ہیں پہلے ہے قدیر پھر ہے محرم اور سفر پھر ہے ربیو لول اللہ آپ نے غور کبھی نہیں کیا ایک ایک مومن کو اپنے فکر دیتے ہوئے بات آگے پہنے لوگ کبھی غور کیا آپ یہ تقریب کیا ہے پہلے آج میں نے کہا پہلی توجہوں سے دیکھ رہا دور سے سنی جائے سباب ناؤں کی خواب پہلے آج پھر غدیر غدیر کے پاس محرم اور سفر محرم اور سفر محرم اور سفر کے پاس ربی اور ربان یعنی نا دھوالا مہینہ توجہوں اس میں بات سنیوں کو پہشان بات بولیئے تھا حاج دار کے حدیث رسولِ خدا ہے کہ بندگ گناہوں سے یوں بات ہو جاتا ہے جیسے شیعہ میں مارم میں پیدا ہونے بارا پچھا بڑی توجہوں تمام گناہوں کے سفرات کھل جاتے ہیں بنا گناہوں سے پاک اپنیسہ ہو جاتا ہے گناہوں سے منصہ ہو جاتا ہے جب بندگ گناہوں سے منصہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ علی کی فرائت پیش کرتا ہے باہ جب نبی کے صحابی اتنے بات ہو جائیں اس کے بات اللہ رہتا ہے آپ انہیں علی کی ویڈایت پیش کریں